نحمده و نسلی على رسوله القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اِنَّا عَوْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا عَوْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا قدر والی رات میں نازل کیا فرمایا تم کیا چانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا خبر خو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے انسان اس آیت کو دیکھے اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ بھی گوھر کرے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ساتھ ہی فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا اتنی بڑی بات اللہ اکبر فرمایا اس دن فرشتے روح القدس یعنی جبریل امی اترتے ہیں اور یہ رات سریشان سے لے کر فجر تک سلامتی والی رات ہے مفسرین کہتے ہیں اس رات کو لیلت القدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پر نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی امتوں کی امرے دیکھی تو کسی کی ہزار سال ہوتی اور کسی کی اس سے بھی زیادہ تو حضور کے دل میں خیال آیا میری امت کی امرے تو بہت تھوڑی ہوں گی تو کیسے یہ اتنی نیکیہ کر سکیں گے تو پھر اللہ تعالی نے لیلت القدر عطا فرمائی گویا اس رات میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو ایک اسے ہزار دن نہیں بلکہ ایک ہزار مہینوں کے برابر عجر میں لے گا یہ اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے یہ مبارکیات کب ہوتی ہے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے تاک راتوں میں تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو بندہ اس مبارکیات میں کسی بھی طرح عبادت کرے اللہ کا ذکر کرے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں الڈجائے رحمت بھی کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص عبادت کا احتمام فرماتے تھے خود بھی رات کو اُٹھتے تھے ہم میں بھی دگاتے تھے کہ کوئی سونے کے دن نہیں ہے یہ تو جاگنے کے دن ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم یہ دعا مانگنا اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا ہے اور تو درگزر کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے ہم سے بھی درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلت القدر پہ آئیں تو امد مسلمان کے لئے ایسا رحمت کا پیغام لائیں اسلام دنیا میں پوری قوت سے پھیل جائیں کفر کا ظلم کا زیادہ کا جبر کا ہمیشہ کے لئے حاتمہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سال لیلت القدر میں جن لوگوں کا معاف کرے گا ان میں ہم سب کا بھی نام شامل کریں آمین سمہ آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں اللہ حافظ اور السلام علیکم